اسلام علیکم دیر سیڈنز ویلکم بیک ونس اگین آج آپ کو سیکنڈ ایر کے آرگینک ہیمیسٹری سے چپٹر نمبر آٹھ ایلیفیٹک ہائیڈرو کاربنز آپ کو پڑھائیں گے اور اس چپٹر کا جو پہلا لیکچر ہے وہ اس وقت وائٹ بوٹ پر میں نے مینشن کیا ہوا ہے یعنی آج کے لیکچر میں آپ کو ہم بتائیں گے کہ الکین ہے کیا چیز اس کے بعد ہم آئیں گے کہ الکین کو کس طرح سے نام دیا جاتا ہے ساتھ ہی ساتھ آپ کو اسی لیکچر میں الکائل گروپ کے بارے میں بتایا جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ روٹ ورڈ پریفکس سفکس اور ساتھ ساتھ گریک نومیرلز یہ آپ کو پڑھائیں گے پلس آپ کو رولز بھی بتائیں گے کہ ارگینک کمپاؤنڈز کو نام دینے کے کیا رولز ہے خاص کر الکینز کو نام دینے کے کیا رولز ہیں تو یہاں پر کچھ رولز میں نے الگ سے لکھے ہوئے ہیں یہ تقریباً دو لیکچرز ہیں دو لیکچرز ہے لیکن میں نے ان سب کو کمبائن کیا ہوا ایک ہی لیکچر میں یعنی یہ آپ کے لئے ایک دو گھنٹے کا لیکچر ہوتا لیکن ہم اس کو ایک دو گھنٹے میں نہیں ہم کوشش کریں گے کہ اس کو 40-40 منٹس سے کم رکھا کریں ٹھیک ہے سو سب سے پہلے ہم آتے ہیں الکین کی طرف الکین کیا ہے الکین ایک ایسا ہائیڈرو کاربن ہے جس میں کاربن اور کاربن کی بیچ سنگل بانڈ ہے یعنی الکین کا دوسرا نام کیا ہے سیچوریٹڈ ہائیڈرو کاربن ہائیڈرو کاربن تو ہمیں پتا ہے کہ کاربن اور ہائیڈوجن کے کمپاؤنڈز کو کہتے ہیں ہائیڈرو کاربن مثال کی طور پر اگر یہ کاربن ہے پھر یہ ہمارے پاس کاربن ہے اور ہمارے پاس کاربن ہے یہ کاربن ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے یہ کاربن ایک دوسرے کے ساتھ اٹیج ہے اس کی بیچ جو ہے وہ ہمارے پاس کوویلنٹ بانڈ ہے سگمہ بانڈ ہے یا پائی بانڈ ہے تو یہ ان کے پاس ہائیڈوجن بھی ساتھ بھی ہوگا جب آپ اس کے ساتھ ہائیڈوجن بھی اٹیج کریں گے let's suppose یہاں پر آپ نے ہائیڈوجن اٹیج کر دیا یہاں پر آپ نے ہائیڈوجن اٹیج کر دیا اور یہاں پر آپ نے ہائیڈوجن اٹیج کر دیا ٹھیک ہے تو this is now called ہائیڈرو کاربن اور ان کی بیچوں کی سنگل بانڈ ہے آپ ہائیڈوجن کو نہ دیکھو آپ صرف یہ دیکھو کہ کاربن اور کاربن کی بیچ کون سا بانڈ ہے سنگل بانڈ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جتنا بھی لمبا چین ہو جائے آپ کو کہیں پر بھی ڈبل بانڈ نظر نہیں آئے گا جہاں پر بھی آپ دیکھو دو کاربن کی بیچ سنگل بانڈ نظر آئے گا that is called saturated ہائیڈرو کاربن اور saturated ہائیڈرو کاربن یہ ہمارے پاس کیا ہے alkینز ہوتے ہیں alkین ایک بہت بڑا نام ہے organic compounds کا ایک بہت بڑا family name ہے اس میں وہ تمام کے تمام compounds آئیں گے جس میں کاربن کاربن کی بیچ سنگل بانڈ ہوں یعنی alkین کے اندر وہ تمام کے تمام ہائیڈرو کاربنز آئیں گے جو saturated ہوں آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ وہ compound جس میں کاربن کاربن کی بیچ ڈبل یا ٹرپل بانڈ ہوں وہ پھر کہلائیں گے unsaturated hydrocarbon آج کے لیکچر میں ہم اس کو نہیں پڑیں گے آج کے لیکچر میں saturated hydrocarbon ہم نے پڑا یعنی alkین ہم نے پڑا یہ تھا آپ کا alkین کا definition اور اب ہم آتے ہیں alkینز یعنی اس طرح کے compound کو نام کی اس طرح سے دیا جاتا ہے nomenclature تو شروع شروع میں جب ہم ہائیڈرو کاربنز alkین کو نام دیتے تھے تو وہ جو نام تھا وہ ہمارے پاس ایک قسم کا روایتی نام تھا کوئی خاص طریقے کار نہیں تھا کیسے پرانے زمانے میں جب ایک organic compound کو نام دیا جاتا تھا تو وہ نام یا تو اس شخص کا اس پر رکھا جاتا جس شخص نے اس compound کو discover کیا تھا ٹھیک ہے for example barbiturate یا barbituric acid barbituric acid یہ ایک بہت بڑا مشہور compound ہے organic compound ہے اس کا نام barbiturate اس لئے رکھا کیونکہ اس کو جس سائنسدان نے discover کیا تو اس کا نام تو باربرا تو باربرا جو ہے اس سائنسدان کا نام تو اس نے اس کا نام barbiturate رکھا اچھا تو یہ scientist کا نام باز اب پھر ایسا ہوا کہ کچھ compounds کو جو ہے اس لئے کوئی اور اس طرح نام دیا کہ وہ اس علاقے کی وجہ سے دیا کہ جس علاقے میں discover کیا یا جس طریقے سے preparation کے دوران جب اس کو بنا رہا تھا اس کو preparation کے بے سے اس کو بنایا نام دیا for example methane آپ نے سنا ہوگا سب نے سنا ہوگا methane جو ہے یہ ایک بہت simplest hydrocarbon CH4 methane کا نام مارش گیس رکھا گیا مارش methane کا نام مارش گیس رکھا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے لکھا یہ جو CH4 ہے that is methane اس کا نام مارش گیس اس لئے رکھا گیا کیونکہ یہ کیچڑ والی علاقے میں discover ہوا تھا یہ وہاں پر بن جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کا چونکہ وہ علاقہ مارشی پلیس تھا کیچڑ والی جگہ اس لئے اس کا نام مارش گیس رکھا گیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر جو کمپاؤنڈز پرانے زمانے میں تھے ان کو نام یا تو سائنٹسٹ کے نام سے دیا جاتا تھا یا اس علاقے کے یا بعض اوقات کچھ کمپاؤنڈز کے اندر کوئی خاص کوالیٹی تھی مثال کے طور پر ایک آمائنو ایسیڈ ہے اس کا نام گلائسین رکھا گیا ٹھیک ہے تو وہ گلائسین یا کوئی دوسرا اورگرنیک کمپاؤنڈ وہ اپنی میٹھاس کی وجہ سے وہ میٹھا کمپاؤنڈ تھا تو اس کا نام چیز طرح سے رکھا اسی طرح میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا جنہوں سرکہ جو آپ لوگ کھاتے ہیں یوز کرتے ہیں وینگار اس انگلیشن میں بولتے ہیں اس کا نام اصل میں کیا ایسیٹک ایسیڈ ہے ایسیٹک ایسیڈ کا نام کیوں رکھا گیا اس کے پر کیونکہ یہ جو ہے لاتینی زبان میں ایسیٹم ایسیٹم جو ہے وہ سرکے کو بولتے ہیں تو انہوں نے اس کا نام ایسیٹک ایسیڈ رکھا تو یہ سارے کے سارے نام پر پرانے نام تھے یہ نام کوئی خاص طریقہ نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس ارگینک کمپاؤنڈ میں ملیئرز جو میں کمپاؤنڈ ہوتے ہیں اب ہر کمپاؤنڈ پر آپ سائنس دان کا نام رکھو گی عجیب سا لگے گا پہاڑ کا نام رکھو گی عجیب سا لگے گا کسی علاقے کا نام رکھو گی تو وہ عجیب سا لگے گا سائنس دانوں نے اس بات کو محسوس کیا اس کی ضرورت کو محسوس کیا کہ ہم ارگینک کمپاؤنڈز کو ایک ایسا طریقے سسٹیمیٹک طریقے سے نام دیں کہ ہر بندہ اس کو سی گئے سسٹیمیٹک طریقے سے کہ ایک خاص سیکوینس سے ہم اس کو نام دیں اس کو آسانی سے لکھا جا سکتا ہو یاد بھی کیا جا سکتا ہو تو اس کے لئے بہت سارا محنت کیا گیا ان میں سے میں آپ کو ایک چیز لاس بتا دوں کہ وہ کیا تھا ہمارے پاس ایک بڑا سا یونین آیا سائنس دانوں کا گروپ ہے ان کی کمیٹی ہے ان کا نام تھا انٹرنیشنل یونین آف پیور اینڈ اپلائیڈ کیمیسٹری آئی یو پی اے سی یہ جو آئی یو پی اے سی ہے یہ ایک یونین ہے سائنس دانوں کا ایک یونین ہے کیمیسٹری میں انہوں نے آرگینک کمپاؤنڈز کو نام دینے کے لئے ایک بہت زبردست ایفرٹ کیا اس ایفرٹ سے آج ہم تمام کے تمام آرگینک کمپاؤنڈز کو بڑے آرام سے سسٹیمیٹکلی نام دے سکتے ہیں تو اسی آئی یو پی اے سی کے تحت آج آپ کو الکینز کا نام بھی فورٹی سیون میں جو ہے ہمارے پاس یہ انیشیئٹ ہوا اس کے بعد اس پر بہت زیادہ کام کیا بہت ساری روگینک کمپاؤنڈز کو اس نے نام دیا اچھا جناب اب ہم آتے ہیں what is an الکائل گروپ آستہ آستہ ہم اپنے ٹرگٹ کی طرف آ رہے ٹھیک ہے ایک الکائل گروپ کیا چیز ہے الکائل گروپ کیا ہے if we remove one hydrogen from the الکین اب آپ دیکھو یہ آپ کے پاس کیا ہے یہ آپ کے پاس الکین کوئی بھی الکین ہو سکتا ہے اگر ہم ایک hydrogen atom وہاں سے remove کریں تو that is called an الکائل گروپ الکائل گروپ میں دوبارہ آتا ہوں کیونکہ آپ کو الکائل گروپ اس وقت تک سمجھ نہیں آئے گا جب تک میں آپ کو یہ چیز نہ بتاؤں کہ گریک یا لیتنی نومیرلز لوگ یوز کرتے تھے کون سے الفاظ یوز کرتے تھے math eth probe but paint hex hept یہ ایک اس سمجھ جیسے آپ 1 2 3 بولتے تو اسی طرح سے math کس کو بولا جاتا ہے 1 کو بولا جاتا ہے میں جب بھی سیڈون کو نومیرک لیچر بتاتا ہوں میں سب سے پہلے name کو یاد رکھنے میں math 1 eth 2 probe 3 but but 4 pent 5 hex 6 sept 7 oct 8 9 deck 10 کو بولتے تو اگر آپ میرے ساتھ یاد رکھ ویڈیو پاؤس کر اس کو لکھو اور اس کو زبانی یاد کریں میں آپ کو اس کا فائدہ بتاؤں گا ٹھیک ہے اب ہم آج جاتے ہیں یہ کیا لکھا ہو یہاں پر root word prefix and suffix جب آپ کوئی organic compound کا نام دیتے ch3 ٹھیک یہ ہمارے پاس ایک organic compound ہے یہ اس میں آپ بتاؤ اس میں کتنے کاربن ہے یہ جو گریک لیٹن نومیرلز ہیں یہ کس چیز کے لیے ہے یہ number of carbon atoms کے لیے ہے number of carbon atoms کے لیے number of carbon atoms ٹھیک ہے اب یہ جو 1 2 3 use کر دیں carbon کی تعداد کے لیے ہم show کر یں گ یہ پر کتنے carbon ہیں 2 carbon ہیں تو آپ اس میں کون سا number use کریں گے ایت بلکل کیونکہ ایت ٹھوک بولتے ہیں تو یہ جو آپ کا ایت ہے بکاز میں 2 carbon ہیں اب ایت کے بعد آپ نے کیا لگانا ہے ایت کے بعد آپ نے اس کے آخر میں ایک اور چیز use کرنا ہے ane یہ جو ane ہے یہ آپ یہاں پر کیا کروگے ایڈ کروگے کیوں کیوں بھائی اس کو میں ایڈ کیوں کر رہا ہوں کیونکہ یہ compound ایک alkane ہے اس میں carbon اور carbon کے بیچ single bond ہے تو جب carbon اور carbon کے single bond آجائے آخر میں یہ ane لگانا ہے تو یہ last میں جو حصہ اپنے attach کے last میں that is called what suffix یہ آپ کا suffix ہے تو یہ میں یہاں سے ایسے نشان لگا دوں تو سمجھ آجا کہ suffix کیا چیز ہے اب یہ جو it ہے یہ root word ہے یہ root word ہے یہ ہے تو یہ root word ہے اس کو یہ سے الا کر it کے سامنے لاؤں گا کہ it آپ کا root word ہے اب یہ compound کا نام ہے وہ کیا ہے ethane so ethane میں یہ آپ کا root word ہے اور last میں جو ane آپ use کرتے ہیں that is your suffix اب prefix کیا چیز ہیں بعض اوقات compound کے شروع میں اس پورے compound کے start میں اگر یہاں پر کوئی اور لفظ آجائے مطلب یہاں پر یہاں پر آجائے n آجائے ادھر کوئی لفظ n آجائے یا یہاں پر کوئی لفظ iso آجائے لیکن نام کے start میں in the beginning اگر کوئی چیز آجائے so that is called as prefix شروع میں جو start ہوگا that is called prefix تو آپ کو prefix بھی سمجھ آیا ہوگا یہ n 2 carbon کے لیے 4 carbon 5 carbon ان کے لیے n بولا جاتا ہے iso بولا جاتا یہ اصل میں isomers use کرتے ہے n iso neo یہ تین الفاظ آپ کا organic ملے گئے n iso neo وہ کیا چیز ہمارے پاس ہے prefixes ہے تو ہمارے پاس یہ root prefix بھی آگیا اب ہم آتے ہیں آستہ آستہ سے straight chain alken کی طرف آپ کو بتا ہے کہ alken ہمارے پاس دو طرح ایک straight chain ہے branch chain alken تو ہم لوگ سب سے پہل آتے straight chain chain کے لئے یہاں پر ہے لیکن میں آپ کا base بنانے کی کوشش کروں پہلے آپ کا base بن جائے ایک idea کے ذہن اندر آجائے پھر ہم یہاں پر آجائیں گے سو straight chain alken میں ہمارے پاس نام دینے کا طریقہ کیا ہے اب یہ دیکھو یہ ایک carbon ہے ایک ایک carbon TH math کا لفظ یوز کرو گے اب چونکہ یہ CH4 وہ simple alken ہے جس میں کوئی دوسرا carbon ہے ہی نہیں اور یہاں پر آپ سنگل bond نظر بھی نہیں آ رہا ہے لہٰذا اس کو alken ہی consider کریں گے تو اس کے آخر میں لگاؤ گے ane آپ as a suffix لگاؤ گے یہ آپ ch3 single bond ch3 اس میں کتنے carbon ہے یہ 2 carbon ہے تو 2 carbon کے لئے et use کرتے تو یہاں پر ہم کیا use کریں eth eth اب آگے آپ نے کیا use کر رہے آگے آپ نے لگانا ہے ane eth اس طرح اس compound کو پہلے آپ ویڈیو pause کریں اور اپنے copy پر اس نام لکھا ہوگا کیا نام ہے ذرا میج کر لیجئے اس کا نام لکھتا ہوں اس میں ایک دو تین carbon ہے اور یہاں پر 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 ای 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 کا نام ہے پر چنگی یہ سٹریٹ چین ہے تو یہاں پر ہم لگ ن کا لفظ یوز کرتے جب بھی آپ لوگ پروپین کو لکھو گے چلے گا پروپین is right this is okay لیکن n لکھو گے تو پتہ چلے گا کہ یہ straight چین ہے اچھا خاص کر یہاں پر n بہت زیادہ لازم ہے ٹھیک ہے یہ یہاں پر دیکھ ایک دو تین چار یہ ہمارے پاس یہاں پر کتنے کاربن چار ہے اپنے ویڈیو کو پاوس کر اس کا نام بھی لکھا ہوگا تو میں اس کو کیا نام دوں چار کاربن کے لئے کیا use کرتے بیوٹ کا لفظ استعمال کر تو میں یہاں پر کیا لکھوں گا بیوٹ اور آگے آپ بتاؤ کیا لکھیں گے این کیا بیوٹ لو لو جناب اس کا نام ہوا بیوٹ اب اگین آپ کیا use کر سکتے ہیں یہاں پر n لگا ہو اس کا نام آپ کس طرح لکھو گے یہاں پر جو ch2 لگا ہو ch3 ch2 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 ch3 اس کا نام کیا لکھیں گے اس میں 1 2 3 4 5 کاربن ہے تو 5 کاربن پینٹ اور آگے جا کر 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 لکھیں گے بعض سٹوڈنٹس کو کاربن کی ویلنسی کے بارے میں پتہ ہوگا آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جہاں پر بھی آپ اورگینک کمپارن میں کاربن لکھا آپ نے کاربن کے آس پاس چار ویلنسی کا ہونا لازمی ہے اس کمپارن میں جدر بھی آپ دیکھ ہوگا جہاں پر بھی کاربن نظر ہے اس کاربن کے پاس چار بارن ہوں گے یہ کاربن چار ہیڈوجن ہے تو چار بارن پورے ہیں یہ جو کاربن ہے اس کے پاس تین ہیڈوجن ہے اور جو اس کا چھوٹا بارن ہے وہ اس نے کاربن کے ساتھ بن ہے یہ کاربن کی چار ویلنسی مکمل ہے اور اس کاربن کی بھی چار ویلنسی مکمل ہے میں اس کمپارن کو تھوڑا سا اوپن کر کے لکھتا ہوں ان سٹوڈن کے لئے جن کا بیس کمزور ہے باقی دن کو پتا ہوگا کہ چھوٹی چھوٹی پر اٹیج ہے ٹھیک ہے سو اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ایتھین کا شورٹ کٹ فارملہ ہے اب دیکھو کاربن کے اس پاس ایک دو تین چار بانڈ ہے یہ جو بانڈ ہے یہ اس کاربن کے لئے بھی کاؤنٹ کیا جاتا ہے تو آئی ہوپ کہ آپ کو سٹریٹ گروپ کی طرف آتا آئی گروپ کو آپ کیسے پیچان ہوگی دیکھیں یہ جو جتنے بھی آپ کے پاس alkane ہیں ان میں سے اگر ایک ہیڈروجن کو ریموو کیا جائے تو جو بچے گا ال کائل کائل سے کیا بنے پاس CH4 اس کا نام کیا ہے میتھین ہے اگر میں اسے ایک ہیڈروجن ہٹا دوں تو یہ کیا بنے گا CH3 بنے گا CH3 کو ہم لوگ کیا نام دیں CH3 اگر CH3 بلکل اکیلا آ جائے میتھائل اس کا پہلے نام کیا تھا میتھین اب اس کا نام کیا ہو جائے میت میں تبی بھی ہے لیکن اینڈ میں کیا یوز کرنا ہے میتھائل یہ آپ لگانا ہے اب آپ الکیل گروپ بہت سارا بنا سکتے کسی سے بھی الکیل گروپ بنے گا میتھائل ایتھین سے الکیل گروپ بنے گا ایتھائل آپ نے خالی صرف یہاں پر ایل اٹیج کرنا ہے یہاں پڑھے بڑا اچھا ایتھین اگر میں ایک ہائیڈوزن آٹھا دوں اگر ایک ہائیڈوزن آٹھا دوں تو اس کا نہ ہو جائے گا ایتھائل یعنی اس کو آپ لوگ ایسے دیکھ سی ایچ سنگل وانڈ سی ایچ ٹو اور ایک ایک انیوز ویلنسی ہے تو یہ ایتھائل یہ آپ کے پاس کیا ہے ایتھائل ایتھائل اگر اگر ایک ایتھین کو ریموو کر دوں کیا بنے گا پرو پائل بیوٹین سے بنے گا بیوٹائل الکائل گروپ آپ زیادہ تر میتھین میں ملے گا میتھین سے میتھائل ایتھین سے ایتھائل آپ اپ ان دو کم صرف یہ یاد رکھنا ہے میتھین سے ایک ایتھائل بنے گا ایتھین ایتھائل بنے گا اور یہ ہمارے پاس الکائل گروپ ہے یعنی الکائل خود کس چیز کا عیسہ ہے جب کسی الکین سے ایک ایتھائل کو ریموو کریں گے تو الکین کا نام ہو جائے گا الکائل جو نام آپ نے الکین کو دیا تھا الکائل کے کیس میں اسی نام کے آخر میں آپ وائی ال لگا دو اے انہی آپ ہٹا دو بس بات ختم تو میتھائل ایتھائل یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے یہ آپ نے یاد رکھنا کیونکہ میں نیمیگ کی طرف آستہ آ رہا ہوں اب میرا ایک ٹرگٹ یہاں پر آکے کمپلیٹ ہوا سو آگے امن نبونے کیا کرنا ہے میں اس کو مٹھا رہا ہوں اب میں اس کو مٹھانے جا رہا ہوں کیونکہ آپ نے یہاں پر بہت کچھ آپ نے یہاں ہرڈوکابوں کو کسی نام دینا برانچ ہرڈوکابوں کا 6 امپورٹر پوائنٹ ہیں اور وہ میں یہاں پر لکھے ہوئے پوائنٹ نمبر ون پوائنٹ نمبر ٹو ٹری فور فائف سکس پوائنٹ میں آپ بتاؤں گا آپ اس کو سمجھو غور سے تو سارا کلیر ہو جائے گا اور دو بڑے مشہور ایگزمپل لکھے ہوئے ہیں اس کو ہم لگ نام دیں گے اور یہی سے ہمارا اور آپ کا لیکچر ختم ہو جائے گا اور پھر میں آپ کچھ ورک بھی دے دوں گا گھر کے لئے کہ آپ کچھ ورک بھی کریں رول نمبر ون کیا ہے سلیکٹ دا لانگسٹ چین یعنی جب آپ کے سامنے کوئی ہیڈرو کاربن آئے گا لکھا گا لکھا آپ نے لانگسٹ چین کو سلیکٹ کرنا ہے لانگسٹ چین کو مثال کے طور پر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لانگسٹ چین مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو کاؤنٹ کرو 1 2 3 4 5 6 کہ پر سلیکٹ کرنا کیسے آئیے اب دیکھم اگر میں اس کو یہاں سے سٹارٹ کروں 1 2 3 4 5 6 اور یہاں سٹارٹ کریں 1 2 3 4 5 6 یا یہاں سٹارٹ کریں 1 2 3 4 5 6 یا 1 2 3 4 5 6 مطلب آپ کہیں سے بھی سٹارٹ کرو گے تو 6 6 ہی آرہ آپ یہاں سے لوگے 1 2 3 4 5 6 چلے گا یا یہاں سے لوگے 1 2 3 4 5 6 دوں کہ اس میں صحیح رہے گا ٹھیک ہے اچھا تو یہ آپ کا لانگس چین ہے سپوز کہ ہمارا لانگس چین میں نے اس کو سلیکٹ کر دیا سپوز یہ میرا لانگس چین ہے ایسا یہاں سے میں یہ سارا سارا لکھ رہے تھا ٹھیک ہے یہ ہمارا لانگس چین ہے لانگس چین جب آپ نے سلٹ کر دی تو چین کے باہر آپ کو جو کچھ نظر آئے گا اس کال از کونس چوین جو چین کے ساتھ اٹیج ہوں گے اس کام کیا نام دیں گے کونس ٹی اگر آپ نے نام صحی بتایا تو دوبارہ ٹرائی کرے اس طرح میت کو بولتے ہیں ٹھیک اچھا اس طرح یہاں پر آپ آج پوائنٹ نمبر ون کو دسکس کر رہے ہیں یہاں پر آپ لانگس چین کس ہوگا آپ نے دوڑنا ہے رائیڈ سے لیفٹ کی طرف آنا ہے پھر نیچے سے اس طرح بھی آپ جا سکتے ہیں مثال کی طور پر آپ نیچے سے یہاں پر آپ کھڑے ہیں 1 2 3 4 اگر آپ یوں جائیں 1 2 3 4 جاؤ گے تو یہ بڑا چھوٹا چین آجائے گا آپ اس طرح بھی جائے سکتے 1 2 3 4 5 6 7 اگر آپ یوں جاؤگے تو آپ پاس یہ چین یہ لنبا چین آجائے 7 میں آجائے اچھا آپ ذرا try کریں 1 2 3 4 5 6 اگر straight آپ یوں آج جاؤگے تو آپ کے پاس 6 کار بنائیں گے اور اگر آپ اس طرف آوگے 1 2 3 4 5 6 7 تو اگر آپ یوں موف کروگے اس طرح سے موف کروگے ٹھیک ہے اور نیچے آوگے تو آپ کے پاس بھی 7 کار بنائیں گے یا پھر آپ یہاں سے سٹارٹ کریں تو بھی آپ کے پاس کتنے کار بنائیں ساتھ کار بنائیں گے تو لانگیس چین پر ہم لوگ آ ہی گئے کہ لانگیس چین ہمارا کیا ہوگا یہ جو ہوگا یہ ہمارے پاس لانگیس چین ہوگا ٹھیک ہے تو اس بار ہمارے پاس لانگیس چین کیا ہوگا یہ ہوگا ہمارے پاس لانگیس چین آہا آئیٹ this will be اب ہم نے آگے گیا کہ کیا کر نا یہ رول آپ نے دیکھ لیا کہ longest continuous chain کو select کر ہے آپ کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہاں پر اوپر والے کے کیس میں آپ لوگ کے پاس چھوائیس تھا ادھر آپ کے پاس چھوائیس نہیں آپ نے اسی کو ہی سی سیم سائز تھے تو اب آپ لوگ اس کو یوں بھی لیک سکتے ہو یہ جو chain ہے اس طرح کا یہ آپ کا longest selected chain آئے گا پھر ایسے case میں یہ CH3 ہے یہ آپ کے پاس کیا جائے گا constituent آئے گا بس آپ longest chain select کر نا اچھا دوسری نمبر پر کیا ہے numbering of the longest chain کو آپ نے کیا کرتے ہیں numbering آپ نے دینا ہے numbering دینے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہاں سے آپ نے number start کر نمبر آپ کے پاس chain آگیا نا یہ آپ کا chain ہے جب آپ کے پاس ایک chain آجائے یہ آپ کے پاس ایک chain ہے یہ آپ کے پاس ایک chain ہے یا پھر آپ کے پاس یہ ایک chain ہے تو چاہے chain جس طرح کا chain آجائے L shape کا chain آجائے Z shape کا chain آجائے اس میں ایک end یہاں پر ہوگا ایک end یہاں پر ہوگا دو ends ہوں گے نا chain کے اب access zone کے لئے issue ہے numbering کہاں سے start کرنا یہاں 123 یا وہاں سے 123 لگانا یہ بڑا sensitive issue ہے numbering کے case میں اپنے بہت زیادہ حتیات کرنا ہے numbering آپ نے وہاں سے شروع کرنا ہے جہاں end سے شروع کرنا ہے جہاں substituent قریب ہوں جہاں substituent زیادہ قریب ہوں اب دیکھیں آپ یہاں سے numbering start کروگے 1 ادھر 123 لگاؤگی یا یہاں پر 123 لگاؤگی تو جن کو سمجھ آیا ہو وہ تو یہی کہیں گے کہ اس case میں چلو چین تو 5 یہ ہو جائے گا 6 اور یہ آجائے گا 7 کیوں اگر میں یہاں سے 1 لگا دی تھا پھر کیا ہوتا اگر میں یہاں پر 1 لگا دی 1 2 3 4 5 یہ جو آپ کا constituent ہے یہ constituent پھر پانچ وے کاربن پر آ جاتا لیکن ابھی یہ کس کاربن پر آ تیسری کاربن پر constituent آ جائے گا اس لئے numbering وہاں سے شروع کرنا ہے جہاں سے constituent قریب ہوں تو اس لئے میں یہاں سے 1 2 3 لگا لیا آپ کو میں دوبارہ بھی بتاؤں گا کہ اگر آپ یہ numbering یہاں سے start کر لیتے تو یہاں پر 1 2 3 4 5 5 اور 6 رہا جاتا تو کوشش کریں کہ numbering وہاں سے start کریں جہاں پر constituent قریب یہ تا numbering of the longest chain سے آپ کو یاد آگ یا ہو کی 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 کر ہے then we come to locate the position of the substituents substituents کی position کو locate کر اب دیکھو let suppose یہ آپ کا چین ہے کسی let's suppose یہاں پر ایک constituent یہاں پر attach ہے اور ایک constituent یہاں پر ہمارے پاس attach تو آپ نے ان کی position کو locate کرنا وہ کہاں پر ہے کس carbon پر ہے carbon number 1 2 3 4 5 کس carbon پر ہے وہ locate کرنا ہے so let's suppose یہاں پر آپ نے لگایا یا پر 1 لگا لیا یا پر 2 لگا لیا ہے یا پر 3 ہے یا 4 یا 5 یا 6 یا 7 ہے تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ constituent ہے carbon number 2 پر ہے اور یہ show کرنا کہ فلانا constituent فلانے carbon number پر موجود ہے تو یہ locat position of the substituent اب آپ دیکھو یہاں پر آپ آجائے یہاں پر numbering آپ کہاں سے دوگے let's suppose یہ numbering آپ یہاں سے 1 2 3 لگا ہوگی یہاں سے لگا ہوگی تو ظاہر ہے میرے students یہاں کہیں کہ sir numbering آپ یہاں سے لگا دو کیونک یہاں پر substituent ہے یا substituent ہے وہ کہاں پر آجائے constituent substituent is federal board مجھے substituent لکھا ہوتا ہے تو یہ substituent یا substituent میں چیز کو لکھا لکھا substituent اس کو federal board کی بک میں میں نے substituent سے لکھا ہے substituent لکھا تو پریشان مت ہو نا آپ نے دکھا دو کہ یہ substituent کیا ہے substituent تو substituent یہاں پر آپ کی کس karbon پر ہے karbon number 2 پر آپ substituent موجود ہے اور یہاں پر karbon 3 پر آپ substituent موجود ہے تو یہ ہم لوگوں نے لوکیٹ کر دیا کہ substituent موجود ہے karbon 3 پر 2 پر ہے اس کے بعد ہم چین ہے اس میں substituent ایک سے زیادہ ہے دو ہے مطلب ایک substituent ایسے لگا لیتا ہوں چلو میں آپ کے لیے پھر زیادہ ناؤں پھر آپ کمنٹ باکس میں سار لکھ لینا شروع دیس سار آپ نے دو لگا رہا ہوں اور یہاں پر ایک substituent نہیں دو ہے اگر بہت سارے substituent آ جائے تو آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے ان سب کا number indicate کرنا ہے مثال کے طور پر یہ substituent carbon number 2 پر موجود ہے اس کو اپنے الگ show کرنا ہے اور یہ carbon 5 پر موجود ہے اس کو alphabetical order میں a b c میں جسے آپ کو پتا ہے کہ a کے بعد b آتا ہے b c آتا ہے m کے بعد l آتا ہے پھر d ہے پھر e ہے تو e کے بعد m آتا ہے اور پھر l آتا ہے سو یہ آپ کو سیکوینس ملے گا آپ جب نام دے رہے ہوتے کمپانڈ کو تو سب سٹیچوینٹ میں سب سے پہلے اس سب سٹیچوینٹ کو لکھو جس کا نام alphabetical order میں پہلے آتا ہو مثال کے طور پر میں آپ یہاں پر ایک اگزمپل دیتا ہوں کہ اگر میں یہاں پر کوئی گروپ اٹیج کر دوں لیٹس اپوز یہاں پر تو خیر دونوں کیس میں یہ ہمارے پاس کیا ہے می تھائل گروپ اٹیج ہے تو چلے ملٹی سب سٹیچوینٹ کے لیے میں کوئی ایک اچھا اگزمپل دیتا ہوں یہاں پر میں لکھ لیتا ہوں ملٹی سب سٹیچوینٹ کے لیے اور پلس alphabetical order کے لیے میں لکھ لکھ لیتا پوز یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس موجود ہے ch3 یہاں پر موجود ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر ہمارے پاس کیا موجود ہے فلورین کا ایٹم موجود ہے ٹھیک ہے سو اب مجھے یہ بتاؤ کہ سب سے پہلے آپ اس کو numbering دو گے کی نہیں دو گے یہاں سے 1 2 لگاؤ گے تو آپ سب سے مجھے کہ سر آپ نے numbering یہاں سے start کر رہا ہوں کیونکہ یہاں پر سب زیادہ قریب ہے کاربن number 2 پر بہنجود ہے سب سٹیچوئنٹ کچھ بھی ہو سکتا ہے سب سٹیچوئنٹ ایک methyl یا ایک الکیل گروپ ہو سکتا ہے فلورین ایٹم ہو سکتا ہے برومین ایٹم ہو سکتا ہے کلورین ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اگر فلورین ایٹم آ جائے تو آپ اس کو فلورو کا نام دیا کرو گے اگر کلورین آ جائے کلورو بلا کریں گے آئیوڈ آجائے آئیوڈ بلا کریں ٹھیک ہے سو وان ٹو ٹری فور فائف یہ میں نے نام دے دیا لانگیس چن آپ کا آٹومیٹک لیا گیا نام بھی میں نے دی دیا سب سیچوینٹ آپ کا ایک کاربن نمبر دو پر موجود دوسرا آپ کا کاربن نمبر تین پر موجود ہے تو اس کی پوزیشن میں نے انڈیکیئیٹ کر دی جیسے میں آپ کو رول پوزیشن کہاں پر ہے میرے بھائی فلورو جو ہے فلورو فلورو جو ہے فلورو وہ کاربن نمبر دو پر ہے تو آپ نے ٹو فلورو لکھنا ہے ٹھیک ہے اور یاد رکھے گا کہ یہاں پر ایک ہائیفن لگانا ہے نمبر اور نام کے بیچ آپ نے اس طرح ہائیفن ضرور لگانا ہے ٹو فلورو اس کے بعد یہ جو میتھائل ہے میتھائل کس کاربن پر ہے تو پھر لکھیں گے ٹو فلورو پھر سے ایک ہائیفن لگاؤ ٹری میتھائل ٹری میتھائل یہ کام آپ نے کرنا ہے سب سٹیچوینٹ کو نام دینے سے پہلے پورا نام ابھی تک باگی سب سے پہلے اپنے سب سٹیچوینٹ کے پوزیشن کو شو کرنا ہے کہ فلورو کاربن نمبر دو پر موجود ہے اور میتھائل کاربن نمبر تین پر موجود ہے ٹو فلورو ٹری میتھائل اب آپ اس طرح بھی لگ سکتے تھے ٹری میتھائل ٹری میتھائل ٹو فلورو بھی آپ لوگ اس کو لگ سکتے تھے ٹو فلورو بھی لگ سکتے تھے پر اس میں کون سا صحیح ہوگا کس کو زیادہ کریکٹ ہوگا فلورین میں ایف ای بی سی میں پہلے ایف آتا ہے بعد میں آتا ہے ای بی سی ڈی ای 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 اب میں آتا ہوں اس کمپوانٹ کا پورا نام دینے کا سب سے بڑا جلجالی کام کیا تھا کہ یہ جو سبسیچوینٹ اٹیچ ہے ان کو کاربن اپنا نمبر دے کر بعد میں نام دینا بہت آسان نام میں کیا کریں گے جو میں آپ بتا ہے وہ use کیا کریں کتنے کاربن ہے فائف کاربن ہے تو فائف کاربن کے لئے کیا لفظ use ہوتا ہے میں یہاں پہ لگوں گا پی این ٹی پینٹ اور چونکہ آپ کو پتا ہے کہ سارا کمپوانٹ سنگل بانڈ ہے تو ادھر آپ لوگ این اپنی طرف سے لگاؤ گے میرے بھائی یہ رہا پورفیکٹ نام نام آگیا تو یہ ایک اگزمپل تھا آپ کو یہ رونز بتانے کا ملٹی سبسٹیویٹ اور یہ بھی ہو گیا اب آتے اگر اگر سیم کاربن پر سبسٹیویٹ آ جائیں تو پھر کیا ہوگا میں اسی طرح یہ اگزمپل کو اگر دو بار آپ کے لکھ دوں اگر اگر ہم پاس ایک اور اگزمپل آجا سی ایج سی ایچ اس کے بعد پھر سی ایچ اس کے بعد پھر سی ایچ اس کے بعد سی ایچ تری آجائیں اور ہم دیکھتے ہے کہ اس کی بیلنسی میں یہاں پر میں مکمل لیکی بھی ہے یہ اس کی بس لاسٹ میں اس کو آپ کس طرح سے نام دوگے اس کو آپ کس طرح سے نام دوگی یہ CH3 ہے اب مجھے بتاؤ ویڈیو پاؤس کر اس کو نام دینے کوشش کریں ٹھیک یہاں پر کیا ہے کہ یہ آپ کا longest chain ہوگا ٹھیک یہ یہاں سے پورا پورا یہ آپ کا longest chain ہوگا اب اس longest chain میں numbering اگر میں یہاں سے start کروں تو 1 تو یہاں پر کیا آئے گا 2 آئے گا اور اگر میں یہاں پر بھی کیا آئے گا 2 آئے گا تو اس case میں بھی methyl 2 پر آرہ ہے اب ہم تیسری سبسیچوئنٹ کو اگر ہم یہاں سے start کریں تو تیسرا سبسیچوئنٹ کاربن number 3 پر آئے گا دیکھ اگر یہاں سے 1 2 3 پر آئے گا اور اگر یہاں سے start کریں تو 1 2 3 4 اگر اس طرف سے start کروگے تو یہ چھوٹے کاربن پر آئے گا اسی لئے ہم نے کہا تکہ سبسیچوئنٹ کم number پر آنا چاہیے تو ہم لوگ اس بار کیا کریں کہ یہ وان 2 3 4 5 6 تو اب آپ یہ وان جو number سٹائل ہے یہ سب سے زیادہ بہتر ہوگا کوشش کریں کہ جتنے بھی سبسیچوئنٹ سے کم سے کم number پر آ جائے وہ ہی سائی کریں تو اب آپ نے اس کو number دینا ہے number دینی کے لئے ہم لوگ کیا کریں گے سب سے چونٹ کی پوزیچن کریں گے پہلا میتھائل دو پر ہے تین پر اور پانچ پر ہے تو کیا لکھوں مجھے بتاؤ کیا لکھوں آم 2 کم لگانا ہے نا 3 5 چونکہ ایک جیسے ہے تو 2 3 5 2 3 5 اس کے بعد ہائفن لگائیں گے پھر کیا لگاؤ try and then میتھائل try میتھائل اور last میں تو آپ کو پتا ہے کہ جو root word ہے root word کیا use کریں گے ہم لوگ hags کا لفظ use کریں گے hags use کریں گے اور اس کے لئے suffix کون سا use کریں گے ane یہ رہا آپ کا perfect نام 2 3 5 try methyl hexane یہ میں کوشش کہ ایک بہت لمبا سا complicated lecture میں نے اتنے time میں آپ کو بتا دیا آپ لوگ ویڈیو کو repeat بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ copy پہ practice کر یہ وہ واحد lecture جس میں آپ کو بتاؤ دیکھنے سے نہیں ہوئے جب تک آپ practice نہیں کروگے ہمارے پاس white board پر سارے کے سارے compound ہم نہیں لکھ سکتے ہیں اب آپ نے book اٹھانا ہے اور book میں آپ کے پاس compound کے نام آئیں گے یہاں پر بہت سارے نام ہیں یہ نام آپ کو exercise میں جانا ہوگا یہ chapter number examples ملیں گے book آپ نے اٹھانا ہے اور پھر ان کو نام دینے کی کوشش کرنے جو points میں نے لکھے ہوئے انہی points کو آپ دیکھ کر یہ سارا white board دیکھ سارا سائٹ پہ ہو جاتا ہوں یہ white board آپ سارا دیکھ کے اس پہ لگانا ہے جو examples آپ نے لکھے ہوئے اس مسئلہ نہیں جتنا زیادہ practice کرو گے آپ کے mind میں یہ points بیٹھ جائیں گے کہ اچھا سبسوچوئنٹ ہے غلطی کرو گے پھر سیکھ جاؤ گے میں تو کہتا ہوں کہ کم اس چار پانچ دن مسلسل اس کے practice پر دے دو اور اس میں مختلف قسم کے question آپ solve کرتے جو میں نے تو آج سار methyl بہت زیادہ یوز کیا آپ کے سامنے ایتھائل بھی آئے گا پروپائل بھی آئے گا میں یہاں پر سبسوچوئنٹ میں فلورین کو یوز کیا آپ کے سامنے آئیوڈین بھی آسکتا ہے برومین بھی آسکتا ہے ٹھیک تو آپ نے یہ رولز کو آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتا دیجئے کہ آپ کو کون سے ایشو ہے اس حوالے سے وہ بھی ہمیں کمنٹ باکس میں بتا دیجئے اور ساتھ ہمیں شکی طرح مسکراتے رہے خود بھی مسکراتے رہے دوسروں کو مسکرانے کی کوشش کرے اس کو بھی مسکراؤ ان کو دو میں یاد